دست حوض میں تیغ جفا ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ کیسی یہ برپناک سزا ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ شہر تمنا سہما سہما لرزا لرزا بزن حیالی سارا عالم ہو زدہ ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ گھڑ گھڑ کر مر جانا بھی دل والوں کی رسم نہیں یہ جینا بھی کیا جینا ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ جناب سد تقریب مہمان خصوصی موزد سامین مخترم اور ہم مکتب تلوہ و تعلوات آج کی اس پرمکار ایوان میں ذکر چلا ہے کشمیر کا وادی جنت نظیر کا ذکر چلا ہے اس کشمیر کا جہاں کبھی پھوٹ کھرتے تھے جہاں جلدرم بچتے تھے اور جلنے گنگناتے تھے جہاں کی حوائے مترنم تھی وزائے مسکراتی تھی اور جہاں کے زمین غلاب و ذاکران گلدی تھی اور سنیالی وقع یہ وہ وادی تھی جس کا ریشن دنیا پر کے بادشاہوں کی کبھاؤں کی زینت بنتا تھا اس وادی کی پشمینہ اور شہطوس شہزالیوں کی زیوائش کا سامان تھی یہاں کے سیب مغل بادشاہوں کے کاموالدہن کے لذر قوائے سے یہاں اپاہاتون اور لنہ آروفہ کے گیتوں کی صلاحیں گوشتی تھی یقین جانئے یہاں سیاہ آتے تھے تو بے صافتہ پکا رکھتے تھے گرد فردوس بارو زمین گرد فردوس بارو زمین ہمین اس تو ہمین اس تو ہمین اس مگر علی وقع آج اسے کشویر کہنا گیا ہے وادی جنت نظیر جہنم کا نمو ناپش کر رہی ہے کشویر کے کوہوں دامن میں موت رخص کر رہی ہے وادی وادی اس قلمت ہے کریاب کریاب تاریخی ہے اور گھر گھر اندھیرہ ہے جناب علی آج کشویر میں چرنوں کے لب ہاموش ہے ہواوں میں سکوت ہے آنکھ لاکھ بہارتی فوجوں کے قدموں کی چاپ میں آگشاروں کا ترنم گم ہے بہارتی دلتے بھوکے گفتوں کی طرح نہتے کشویروں کو نرد رہے ہیں کشویر کے لاکھوں کا پسندی بینائی پلٹ کرنوں کی نظر ہو چکی ہے سری نگر کے مطافات میں ایک لاکھ شہیدوں کا قبرستان کشمیوں پر ہونے والے ظلم کی داستان سناتا ہے بقول شاید مشرق آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سمیر جناب والا آج کشمیر میں مرگانِ خوشنوا گیر نہیں گاتے بین کرتے ہیں کشمیر کے بچے نوکی سنگیر پر اچھا لے جا رہے ہیں جوان تہتے ہو رہے ہیں بندے کشمیر کا دھامن تار تار ہے چادرہ اور چادرہ والی پر تکتر پامان ہے آج جنت ندیر کشمیر میں آج کے سارے سوتے خوش ہیں امید کے کین پھنجر ہیں باد سبا قدم گر چکا ہے سرسر وہ دوام ہے سر وہ سمن سرنے سے نڑھال ہیں جناب علی جناب علی گزشتہ ستر سال سے اہل کشمیر پر عرصہ حیات کنگ ہے ان کا جرب صرف یہ ہے وہ ہندوستان سے اپنا پیدایشی آنی اور قانونی حق مانگتے ہیں وہ آزادی مانگتے ہیں وہ لے کے رہیں گے آزادی اے حق ہمارا آزادی تیرا پاپ پھلے گا آزادی کا مانگتہ نہ لگا رہے ہیں ڈیوویشن ہے جس کی اُس پاداش سے ان کا جینا حرام ہے ان کی ہر صوبصوبے کربلا اور شام شامِ قریبان ہیں آلی چاہ کتوں اور گدوں کی تقریب پر آنسو بہانے والے مغربی ملکوں کے دل کشویریوں کے لئے نہیں لکھتے کشویر کا درد کسی نے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی آلی چاہ جاندروں کے درد میں مبتلاق قوموں کو کشویر کی میرا بی بی کے قم سے کوئی سرکار نہیں جنابے والا پرگاما کی میرا بی بی کا سارا ہاندار دس سال کب بہاتی پر پرکت کا شکار ہوا تھا میرا بی بی اپنی صرف ایک پوتی کشویرہ خان کا بچہ پائی تھی لیکن پانس سال کب ایک بار پھر وہاں کی درندے میرا بی بی کے گھر میں بسے میرا بی بی کے سامنے اس کی جوان سال پوتی کو بھیابروں کر کے قتل ہو دیا پچاسیس سال کی میرا بی بی کے منظر دیکھ کر متائے ہوش کھو گئی تھی تب سے آر سک میرا بی بی آلال سوا پرگاما کی باتوں میں نکل جاتی ہے اور کریہ کریہ وادی وادی کشویرہ کشویرہ کی صدائیں لگاتی پھرتی ہے لیکن برنصیب بڑیہ کی نصیب جی گھاتی کی صدائیں خوشکر سننان نہیں رہا سارا دن کشویرہ کشویرہ پھکارنے کے بعد شام کی تاریخی کے ساتھ برنصیب بڑیہ جو اپنے گھر پل ہوتی ہے جو زمین اس کے صدمے سے نڑھال ہو جاتی ہے آسمان قدر دہن جاتا ہے شجر و حجر پر نصہ داری ہو جاتا ہے لیکن یہ دکھ انسان کو متاثر نہیں کرتا جنابی آلی کشویرہ کے ہر گھر میں نیرہ بی بی کی کہانی گھرائی گئی ہر گھر چھلا ہر گھر بے آبرو ہوا ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہر گھر کی اس طرح پامال ہوئی لیکن دنیا نے کشویرہ قدر محسوس نہیں کیا جنابی آلی ستم صریفی کی انتہا ہے کہ کشویرہ اوپر ڈائی جانے والے مظالم اور زباقانہ قدر و غلط پر دنیا کی آنکھیں بند ہیں عالمی صلیف پر مستخطوں کے پڑھتے پڑھے ہیں اسلامی دنیا کی زبان گھنگ ہے اقوام متحدہ کی آنکھوں اور کام میں سیسا پڑا ہے جنابی آلیٰ گزیشتہ سیتر سال سے گزیشتہ سیتر سال سے اقوام متحدہ کشویر پر اپنی کھراتا جو پڑھر حمد ناوت نہیں کروا سکا امریکہ اور مغربی ملکوں میں کسی کے پاؤں میں بہت جا جائے تو اقوام متحدہ کی ایوانوں میں ہر چند بچ جاتی ہے مغرب صلیف کہ کشویریوں کی چیزوں پڑھر سن کر بھی اس اداری کے کان پر جو دہنے ہی دیتی یہ دو حمایات اقوام متحدہ پر تین حرف بیجنے کا تقاظہ کرتا ہے جنابی آلیٰ اسلامی ملکوں میں اگر کسی کو چھیک آ جائے تو سارا کشویر لرحم قدردہ کی صداوں سے بھون چکتا ہے مغرب صلیف کے کشویری شوپر اور اس میں تمام عیسائی مالک نے چپ سادہ رکھی ہے جناب حلسینیوں کے لئے کشویری ان کے دل دھڑکتے ہیں غزا کے پٹی پر گولی چلتی ہے تسری نگر کے لالچوک میرپور کے چوک شہیدہ راگوگور کے بسم اللہ چوک اور مظفرپار کے پولی چوک میں کشویری صلافہ احتجاز ہو جاتے ہیں بقول شائر ہنجر جہاں بھی چلے ترکتے ہیں ہم امیر ہنجر جہاں بھی چلے ترکتے ہیں ہم امیر سارے جہاں قدر ہمارے جگر میں ہے لیکن مطام لفصوص ہے کہ پاکستان کسی باکسی عصصہ میں مغرب نے کشویری اور کشویریوں کے حق میں کلنا ہے نہیں کہا مسئلہ کشویر پر اقوام عالم کی اور عالمی دنیا کی اس ہاموشی صرف میری اور مجیمانہ بے حیثی پر کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے بکارتے ہیں وہ کشویر کے گلی پوچھے بکارتے ہیں وہ کشویر کے گلی پوچھے بلا رہے ہیں وہ چلتے ہوئے درو دیوار لگا رہے ہیں تماشے سمیر عالم پر وہ کشنگانے ستم سے اٹے ہوئے بازار